کوٹلی زلہ کوٹلی پہاڑی علاقہ ہے یہاں سے پہاڑی سلسلہ بلند ہوتا ہوا زلہ پونچ کے پہاڑوں تک جاتا ہے مدینہ تل مساجد کے نام سے مشہور کوٹلی شہر اسلام آباد سے 141 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے زلہ کوٹلی میرپور راولا کوٹ اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں گھرا ہوا ہے تمام جدیترین سہولیات سے آراستہ سطح سمندر سے آسطن 1000 میٹر انچائی پر واقعہ کوٹلی شہر میں پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس اور ٹوریسٹ ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے ٹینڈا کوٹلی سے 6 کلومیٹر دور ٹینڈا ایک بہترین ویو پوائنٹ ہے اس جگہ سے کوٹلی شہر دریائی پونچ اور اردگرد کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے اس جگہ کی اہمیت کے پیشے نظر AJ کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے رہائش کی سہولیات کے ساتھ ریسٹ ہاؤس بنا دیا ہے گوئی یہ زلہ کوٹلی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے درے محول اور برائیلہ کے نزدیک آبشاریں موجود ہیں نزدیک ہی ڈبریاں ہے جہاں مشہور جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مسلح ڈوگرا فوجی درے محول کے راستے جمعو بھاگنے میں کامیاب ہوئے نائک صیف علی خان شہید نائک صیف علی خان 25 اپریل 1922 کو تحصیل نکیال کے ایک گاؤں کھنڈرا میں پیدا ہوئے 18 مارچ 1941 کو بریٹش انڈین آرمی میں انجینئرز کی رائل کور میں بھرتی ہوئے 1947 میں انڈین آرمی میں اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد واپس گاؤں آ کر سردار فتح محمد کریلوی کے ساتھ مل کر ہیدری فورس قائم کی یکم جنوری 1948 کو لیفٹیننٹ کرنل محمد شیر خان کی حکم کے تحت شیر ریاستی بٹالین قائم کی اپنی بہادری اور جرت کی بنا پر پلاتون کمانڈر بن گئے انہوں نے بدہ خانہ کے محاذ پر اپنی پلاتون کے ساتھ مل کر دشمن کو شدید نقصان پہنچایا اس دوران شدید زخمی ہونے کی وجہ سے 26 اکتوبر 1948 کو جامع شہادت نوش کیا 14 مارچ 1949 کو آزاد جمع کشمیر کی دفاعی کانسل نے ان کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے حلال کشمیر عطا کیا 30 نومبر 1995 کو حکومت پاکستان نے حلال کشمیر کو نشان حیدر کے مساوی قرار دیا بیٹھک زلہ صدنوتی میں واقعہ یہ خوبصورت جگہ اگرچہ پسماندہ ہے مگر فطری رانائیوں سے بھرپور ہے اس چار بھار نامی جگہ سے آپ دریائے پونچ اور مقبوضہ کشمیر کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں تراد کھل سے ایک بہترین سڑک ذریعے آپ یہاں تک جا سکتے ہیں تتہ پانی چشمہ اور تتری نوٹ کوٹلا سے ہجیرہ روڈ پر 24 کلومیٹر کے فاصلے پر تتہ پانی کا مقام پر ایک پانی کا چشمہ ہے اس چشمے سے گندک کے بخارات نکلتے ہیں جس کی وجہ سے پانی انتہائی گرم ہوتا ہے گرمیوں میں گندک کی بو اور تپش کی وجہ سے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے اس چشمے کا پانی جوڑوں کے درد اور جلدی امراض کے لیے شفا بخش تصور کیا جاتا ہے قریب ہی غسل خانے تعمیر کر کے گرم اور تھنڈا پانی ملا کر نہانے کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے ہجیرہ سے تتہ پانی جاتے ہوئے بائیں طرف ایک تنگ سی وادی آپ کو پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے سرحدی کراسنگ پوائنٹ تتری نوٹ تک لے جائے گی فتح پر کوٹلی سے 37 کلومیٹر دور واقعہ یہ علاقہ 1947 سے 48 میں جنگ ازادی کے وقت دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے اب آزاد اور مقبوضہ کشمیر دون اطراف میں سرحد پر واقعہ ہے پندرہ سو چوبیس میٹر کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے زیلہ کے دوسرے شہروں کی نسبت قدرے تھنڈا علاقہ ہے نکیال اور مضافات کو آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت علاقہ تصور کیا جاتا ہے ریسٹ ہاؤس اور دیگر سہولیات موجود ہیں کھوئی رٹا کوٹلی سے 30 کلومیٹر دور کھوئی رٹا اور اس کے اردگرد کا علاقہ اپنے خوبصورت باغات کی وجہ سے مشہور ہے سیز فائر لائن کی حد بندی کے بلکل قریب واقعہ کھوئی رٹا ایک بہترین قابل دید جگہ ہے ڈھیری صاحبزادیاں باغ دربار مائی توتی منجوال چھتر پھلنی کرجائی ڈھیری سیاحتی مقامات ہیں کھوئی رٹا کے نزدیک کرجائی کا مشہور قلعہ ہے جسے مہاراجہ گلاب سنگھ نے تعمیر کر آیا گلپور وارٹرفال اور تھروچی قلعہ یہ خوبصورت وارٹرفال درجہ بدرجہ تین خوبصورت انداز سے بہتی ہے جو کوٹلی میرپور روڈ پر گلپور ٹاؤن میں واقعہ ہے یہ دوست احباب اور فیملیز کے ساتھ تفریق لیے ایک بہترین آئیڈیل جگہ ہے نزدیک ہی پہاڑی چوٹی پر تاریخی تھروچی قلعہ بھی موجود ہے